خوب یاد رکھیے خوب یاد رکھیے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کے قوانین کسی کے لیے بدلتے نہیں وہ نبی کا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بائی ہو یا چچا ہو خدا کا قانون اٹھل رہتا ہے ایمان اور عمل ہے بنیاد اگر اس کے خلاف کرے گا نو کا بیٹا تو جنم میں جائے گا ابراہیم کا باپ کرے گا تو قابل قبول نہیں ہوگا نبی کا چچا کرے گا رد کر دیا جائے گا نو اور لوت کی بیویاں ایسا عمل کریں گی تو ان کا دھتکار دیا جائے گا یہاں تک کہ آخری نبی آخری نبی کی بیویوں سے کہا گیا یا نساء النبی من یأتی من کن بفاحشت مبینہ یضاعف لہا العذاب ضعفین اے نبی کی بیویوں سن لو امہات المومنین سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کسی نے کھلی بدونوانی کی تو اس کو دہر عذاب دیں گے یہ ہے خدا کا جلال یہ ہے خدا کی حاکمیت اور کبریائی تو جو یہ کہتے ہیں جس نے دیکھ لیا حضور کو اسلام کی حالت میں وہ تو بس پار ہو گیا وہ آسمان کے عرش محلہ پہ پہنچ گیا یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے ایک غلط نظریہ وضع کیا ہے جس کے خلاف حدیثیں ہیں قرآن کی آیتیں ہیں واقعات ہیں آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کی گئی ہے اور قرآن پاک کے اٹل اصول کا انکار کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی جرد کی ہے جس نے بھی کی ہے جس نے تاریخ کے مو پر کالک مل دی ہے اور جو سریح حدیثیں ہیں کہ میرے صحابہ میں منافق بھی ہیں میرے صحابہ حضور بار بار کہہ رہے ہیں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں اس کے باوجود جو اتنے ڈھیٹ ہیں اتنے بدتمید اتنے بغیرت ہیں کہ انہوں نے اپنے جو نظریہ بنا رکھے ہیں تقدس کے ان کو حضور کی حدیثوں پر چڑھا دیتے ہیں قرآن کی آیتوں کے منکر بن جاتے ہیں ایسے بڑے ظالم بڑے منحوس لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کو تبدیل کر دیا جنہوں نے حدیثوں کا انکار کیا اور جو قرآن پاک کے اصل اصول کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اللہ یہاں سارے نبیوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے عیسیٰ سے باز پرس ہو رہی ہے وہ پھر کہہ رہا ہے آج جو کھرے لوگ ہوں گے سچے لوگ ہوں گے صحیح عمل کرنے والے ہوں گے ان کو ان کی صداقت و دیانت نفع پہنچائے گی ان کو اللہ جنت نصیب فرمائے گا اللہ ان سے راضی ہے ان سے ان سے نہیں جو جھوٹ بولتے رہے ظلم کرتے رہے بغاوت کرتے رہے دھوکہ دیتے رہے شراب پیتے رہے بدماشیاں کرتے رہے ان سے نہیں خوش ہوگا یہ اصول ہے قطعی اصول ہے تیشدہ اصول ہے سورة فاتحہ سے سورة ناس تک ایک نہیں دو نہیں ساکڑوں جگہوں پر بیان کیے گئے ہیں پھر کیا مسئیبت آئی ہے کہ نبی کے باپ اور نبی کے چچا اور نبی کے بیٹے اور نبی کی بیویاں سب نمبر دو پہ چلی گئیں کہ ان کا معاخضہ ہو جائے گا ان کی پکڑ ہو جائے گی اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی جن کو دیدار نصیب ہو گیا پھر وہ چاہے بغاوت کریں ظلم کریں کسی کو قتل کر دیں کسی کو مار دیں کسی پر الزام لگا دیں سب ان کے لئے درست ہوگا کیونکہ وہ چادر اڑھے ہوئے ہیں صحابیت کی یہ سب غلط بیانات ہیں غلط نقطہ نظر ہے جو چلایا گیا ہے ضرورت ہے کہ حقیقت کو تسلیم کیا جائے قرآن کو مرجع بنایا جائے پھر حدیث نبوی کو مرجع بنایا جائے اور تاریخ کے جو حقیقی واقعات ہیں جن کا انکار نہیں ہو سکتا ان کو سامنے رکھا جائے جب یہ کیا جائے گا تو ہدایت ملے گی اور جب اس راستے کو چھوڑا جائے گا تو بیجا تقدس کے نظریات سے کسی کو نہیں جاتے